سبھی درشکوں کا اس چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے جو وارتہ شروع کرتے ہیں وہ اس چیز سے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں دکھ نہ ہو تکلیف نہ ہو ہمارا شریر جو ہے اروگ ہو اس میں کشت نہ ہو اب اگر شریر میں کشت ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو درد تکلیفیں دکھ نہ ہو تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے وہ مینٹین رہے نہ تو وہ زیادہ بڑے اور نہ وہ زیادہ گھٹے اچت اس کا جو ہے ڈائمنشن رہے دراصل جو یہ بلڈ پریشر کی جو باتیں ہیں اکثر تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عمر شوٹی ہوتی ہے تو شریر کے اندر فلیکسیبلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بلڈ پریشر سوڑا زیادہ کم ہوا تو اس سے فرق تو پڑا پرانتو نہ تو سمجھ آئے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا اور پھر خود سے ٹھیک بھی ہو گیا کبھی تو انسان جو ہے بھول گیا اور اس کو پتہ نہیں چلا کہ میرے جو کشت کی جو ہے وجہ کیا تھی پرانتو جب انسان پینتالیس اوپر چلا جاتا ہے تو وہ فلیکسیبلیٹی والی بات رہتی نہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی طرف ضرور دھیان دے اور فورٹی فائی کے بعد بھی کیسے پتہ چلے کہ مجھے بلڈ پریشر کی دکت ہے کیونکہ کسی وقتی کا جو نارمل پریشر کچھ ہوتا ہے کسی کا تھوڑا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے پتہ کیسے چلے اصل میں جو دل سے جو ہمارے ہارٹ ہے اس سے جتنے دور ہیں انگ ان میں جب بھاریپن آتا ہے تو سمجھ لو یہ پریشر سے ریلیٹر کچھ ہے سر ہے جیسے سر کا بھاریپن ہونا مائگرین کی سمجھ سے پھر ہارٹ سے دور پڑ جاتا ہے جو گھٹنے پیروں کا سوجن پیروں میں دم نہ ہونا یہ سب سمجھ سے ہیں بھی بلڈ پریشر سے ریلیٹر ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا ایون ارثرائٹس جیسے سمجھ سے ہیں کہیں نہ کہیں یہ بلڈ پریشر سے ہی ریلیٹر ہیں تو اس کے کنٹرول کے لیے جاتر لو کہتا ہے نمک مت کھاؤ گھی تلی چیزیں نہ کھاؤ لیکن اس کی بیسک لوجک نہیں بتا جاتا کہ لوجک کیا ہے کیوں نہ کھاؤ نمک کیسے نمک بلڈ پریشر کو افیکٹ کرے گا اب یہ سمپل لوجک ہے کہ مان لیجئے ہم جو ہے اپنے ہارٹ کو ایک موٹر کی طرح مانیں اور موٹر کی تو پاور ہوتی ہے تو اس کو دو چیزوں سے پریشانی ہے کہ جو چیز وہ پمپ کر رہی ہے اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو اور جو چیز وہ پمپ کر رہی ہے اس کی ماترہ بھی زیادہ نہ ہو تو پریشر جو ہے فلویڈ سے افیکٹ پڑتا ہے نمک تو فلویڈ ہے نہیں تو اس سے کیوں ہمیں کو پریج کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ جب ہم نمکین یا تلہ زیادہ کھاتے ہیں تو ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے اور پانی کا جو بلڈ کے اندر پرویش ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے کچھ ہی سیکنڈز میں جو وارٹر ہے وہ بلڈ کے اندر انٹر کر جاتا ہے اور جی ہاں جو بلڈ کی ماترہ جب بڑھ جاتی ہے تو اس سے پریشر پہ بہت ایڈورس افیکٹ پڑتا ہے تو یعنی کہ وزندار چیز جیسے چاشنی اگر گاڑی ہوگی تو اس کو ہلانے میں دکھت آتی ہے نا تو بلڈ کے اندر شگر کنٹینٹ وغیرہ سے تو فرق پڑھ نہیں ہے آئل کنٹینٹ سے تو فرق پڑھ نہیں ہے وہ تو سب بھی بتاتے ہیں تو نمک اس لیے کم کرتے ہیں کہ ہم فلویڈ کی ماترہ کو کنٹرول میں رکھیں اب کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے آدھا لیٹر پانی پیلو ایک لیٹر پانی پیلو تو اس صبح اٹھتے ساری بلڈ جو ہے اس کا پریشر جو ہے ایم بیلنس ہو جاتا ہے اور پلیس وہ جو سگنل ہوتا ہے نا کہ مجھے بھی پیاس میری پوری ہوگی مجھے پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ہم اس سگنل کے خلاف جو ہے ایکسٹرا پانی پیتے ہیں تو وہ سگنل بھی ویک ہو جاتا ہے ہماری باڈی یہ بتانا بند کر دیتی ہے کہ کبھی کپیاس بند ہو گئی ہے وہ بھج گئی ہے ابھی پانی نہ پیا جائے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ صبح بھی پانی پیلیتے ہیں بینہ جرورت کے بھی زیادہ پانی پیلیتے ہیں تو بلڈ کی ماترہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے بے شکوچھ زیادہ تھک نہیں بھی تھا لیکن زیادہ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر افیکٹ ہو گئی ہے اب پھر کیا فرق پڑتا ہے جب افیکٹ ہو گئے تو دور کے حصے ہیں وہاں تک جو سپلائی اپ اپروپریئٹ طریقے سے جائے گی نہیں وہاں پر انجری ہو جائے گی مسلز کی انجری گھٹنوں میں ویکنس آ جائے گی اور کمپلکیشنز بڑھتی ہی چلی جائیں گی بڑھتی ہی چلی جائیں گی تو اب اس کا سر اللہ اپائے ہے کیا اس کا ایک بہت سر اللہ اپائے ہے کہ پہلی بات تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کتنی پیاس لگی ہے ہاں تلہ نمکین پر کنٹرول تو کرنا ہی چاہیے لیکن اگر کسی کوئی یوگا والا کہتا ہے کہ پانی پیتے ہی چلے جاؤ تو وہ بات نہیں ہے ہمیں سمجھنا چاہیے مجھے پیاس کتنی لگی ہے کچھ تو بھجنے سے ہوتے ہیں نا یورٹکس جن کو کھانے سے ہمیں جو یورینیشن واتھ روم ہے وہ بار بار ہمیں جانے کی جرود پہتی ہے کھل کے آتا ہے جیسے گیا توری کی سبجی پیٹھے کی سبجی بغیرہ ہے لسون ہے تو اگر وہ کھل کے آئے گا تو یورینیشن کھل کے آ رہا ہے تو ہم ایزدی فیل کریں گے اور ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ جتنا ہم یورینیشن کر رہے ہیں اسی کے پروپورشن میں ہی ہم پانی پیئیں اگر ہم نے کچھ کھانا اس طرح سے کھا لیا ہے جس میں یورٹکس نہیں ہیں اور یورینیشن موڈرٹ ہے یا ویری لیس ہے تو وارٹر کنزمشن بھی اسی حساب سے ہی ہونی چاہیے تو اپائی یہ ہی ہے کہ ہم یہ observe کریں کہ جو یورینیشن ہو رہا ہے وہ ایکسلنٹ ہے یعنی کہ بہت کھل کے آ رہا ہے موڈرٹ ہے یا منیمل ہے اگر کھل کے آ رہا ہے تب بھی ایک جو کانچ کا گلاس ہوتا ہے نا جو چائے وغیرہ ہم پیتے ہیں پانی کا ایک وقت میں اس سے زیادہ تو نہ ہی پیئیں تاکہ ایک دم سے پریشر باڑی کے اندر نہ پڑی اگر موڈرٹ ہے یورینیشن یعنی اتنا کھل کے نہیں آ رہا ہے کم آ رہا ہے کچھ کھانا ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے پروٹین رچ چیزیں کھا لی ہیں تو اس میں یورینیشن کھل کے نہیں آ رہا ہے تو پھر آدھا گلاس پانی پیئیں جب پیئیں اگر منیمل آ رہا ہے تو پانی سنبل کے اور بھی زیادہ سنبل کے پیئیں یورینیشن جب ہو رہا ہے دیکھو اپروکسیمیٹی کہ جتنا یورینیشن ہوا ہے اسی کی پروپورشن میں ہی پانی پیا جائے اور جب ہم میلز بریک فارس لنچ ایڈ ڈینر کرتے ہیں اس سمیں کیونکہ ہم نے وائل وغیرہ بھی کنزوم کیا ہے تو پانی کا سائیکل جو رکھیں اس میں تھوڑا سا اس میں کنٹرول رکھیں کیونکہ اس میں پریشر نہ بڑھے اب کیا فائدہ ہے اس چیزوں کا اگر ہمارا جو پریشر ہے وہ رہے گا کنٹرول میں تو سرکولیشن برابر رہے گی اور اگر کہیں کوئی گولیشن ہے بھی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی سرکولیشن کہیں پروپر نہیں ہے تو وہ ریکاور بہت جلدی کر جائے گا ریکاوری کیونکہ باڈی کے اندر ریکاوری سسٹم ہوتا ہے وہ ریکاور بہت جلدی کر جائے گا تو دن کے اندر کبھی بھی بی پی کو بڑھنے نہ دیا جائے اب رات کے سمیں ڈینر کے ساتھ ہلکا پانی اگر پیا ہے تو ابزرب کریں کہ جو رات میں صبح تک یورینیشن کا کیا پوزیجن تھی ایکسلنٹ، موڈریٹ یا منیمل اگر تو ایکسلنٹ ہے تو میڈ نائٹ کو تھوڑا سا اگر آپ اٹھتے ہیں تو ایک گلاس پانی اگر پی لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر موڈریٹ ہیں تو آدھا گلاس پانی پی لیں گے تو کچھ نہیں ہے منیمل ہیں تو بہت سنبھل کے پانی پییں کیونکہ وہاں جو وارٹر تو ریلیس ہو نہیں رہا ہے اب جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ بی پی منیمل یورینیشن بہت منیمل ہو رہا ہے تو ہم اپنے تھوڑی ڈائیٹ میں امپرویمنٹ کرنا چاہیے وہ کیسے تلے پہ تھوڑا کنٹرول فروٹس تھوڑا زیادہ ویجیٹیبل توڑی کی ہے تھوڑا زیادہ شگر تلی ہو چیز تھوڑی کم تاکہ جو ہے پھر سے یورینیشن پروپر ہو جائے تو سرلسہ ہی اپاہ ہے ساری بات کا اگر نچوڑ یہ کہ تھوڑا ابزرب کریں شریر کو اس میں یورینیشن کی پوزیشن کیا ہے اسی ساب سے باڑی کو ہائیڈریٹ کریں یعنی کہ اسی ساب سے پانی پیا جائے ہاں اس کے ساتھ وہ سب تو کریں ہی جیسے کہ نمک پہ کنٹرول تاکہ پیاس کم لگے تاکہ فلویڈ بنے ہی کم اور تلیوی چیز ہیں تاکہ کھون وجندار بہت زیادہ بنے نا دیکھو فیٹس ضروری ہیں لیکن کنٹرول ماترہ میں ہوں تو اگر ہم بی پی کو کنٹرول میں رکھیں گے تو ہم ایک بہت سوست جیون بتید کر سکتے ہیں ہماری ہڈیاں ہمارے پیر ہمارا سر یہ سب کبھی ان کو درد نہیں ہوگا اور ہم ایک سخی جیون جو ہے بتید کر سکتے ہیں کیونکہ صحت جو ہے وہ ایک سخی جیون کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا اس کا یوگدان ہے تو بھائی یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ اپنے خود کے تضربے سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کوئی کولیفائی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جو نیچروپیتھی ہے وہ ایک کومن انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے کہ دیکھو ہوای جاز ہوتا ہے اس کا کچھ ڈیزائن اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پریشر کو ایسے ایڈجسٹ کرتا ہے کہ وہ دیکھو اکاش میں اڑتا ہے اور وہی کار ہوتی ہے پیڈرول اس میں بھی ڈلتا ہے لیکن وہ اڑتی نہیں ہے اسی طرح سے اگر ہمیں پریشر کی نولیج ہے کہ شریر میں کس طرح سے ہم اپنے بلڈ کے پریشر کنٹرول رکھیں تو ہم اڑتے رہیں گے یعنی کہ بھاگتے فرتے رہیں گے ارام سے آنند سے رہیں گے اگر ہمیں کنٹرول نہیں ہے کسی نے کہہ دیا صبح اٹھ کے ایک بوتل پانی کی پیلو جادہ سے جادہ پیلو ایسا کریں گے تو پریشر ہمیشہ بڑھا کے رکھیں گے تو سرکولیشن ایفیکٹ ہوئے گی اور بھائی ڈیمیج ہوگا اس سے اور ڈیمیج بڑھتی چلی جائے گی تو امید ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور اگر کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں اور کچھ اور شیئر کرنا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں جرور شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن دو آئیں سبسکرائب کریں بیل لائکاں دبائیں دھنیوار